باہز بللہ ہی میرے شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہیڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آج جو آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جاؤں گی اس سے پہلے جو آپ مجھ سے گزارش کر رہے تھے سب میرے بہن بھائی کے عمل کے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں تو میرے پیارے بہن بھائیوں اجازت دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن صرف وجہ یہ ہے اجازت دینے کی کہ عمل کے جو ذکات ہوتی ہے وہ میری خود ادا کی ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں کون سا نہیں کر رہے یا آپ کا جب میں استخارہ کرتی ہوں تو اس سے واضح مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عمل اس بہن بھائی کے لئے بہتر ہے یہ نہیں بہتر اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو خود سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں اس کے لئے اگر وہ پڑھائی کروا رہی ہوتی ہوں ان سے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کے لئے خود پڑھائی کروں تاکہ عمل جلدی کامیاب ہو پس اتنی سی اجازت کا ہوتا ہے کہ میرے عمل سے میرے بہن بھائی کو خود میں سپورٹ کر سکو تو اجازت ضرور لیا کریں آج رمضان انشاءاللہ الحمدللہ آنے والا ہے سہری میں برکت نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ تھوڑی سی بھی بھوک ہو چاہے دو نوالوں کی پانی کی گلاس کی یا کچھ بھی نیتیں اس حدیث کو یاد کر کے تو کھالیا کریں یا پی لیا کرے پانی تو انشاءاللہ اس کا عجر عظیم آپ کو افطاری تک ملتا رہتا ہے فرشتے دروشی بھیجتے رہتے ہیں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا طریقہ بھی سمجھانے لگی ہوں میں نے لسن والا وظیفہ آپ کو بتایا تھا تو ایک کمرز آیا تھا کہ جو وظیفہ ہے وہ بہن شادی کے لئے کر سکتی ہیں جی آپ شادی کے لئے بھی کر سکتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگ کے دیچے نیت اللہ تعالیٰ دل کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں تو نیتوں کی مراد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو جب آپ کی نیت ہوگی جو آپ کی مراد ہوگی وہ آپ کو مل جائے گا آپ نے لسن کا طریقہ بلکل اسی طرح کرنا ہے اور چلے کے نیچے رکھ دینا ہے اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو سات دن تک رکھنا ہے تو رشتہ جہاں آپ کی پسند ہوگی جہاں آپ چاہتے ہوگی وہاں سے آج جائے گا آج جو وظیفہ ہے بادام کا جو بہت زیادہ سبسکرائبر میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش میں میں بتانی لگی ہوں اس کا صحیح طریقہ اور صحیح استعمال کیا ہے پرہیس گوشت انڈا دہی اور دودھ نہیں استعمال کرنا پڑھنا کب ہے جمعیرات کی رات کو اور کمز کم آپ کو اتنا بتا ہونا چاہیے کہ اسلامی دن کون سے چل رہے ہیں اسلامی تاریخ کے حساب سے ایک تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک آپ وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں چودہ تاریخ سے جب مطلب کہ چاند کی چودہ آپ اتاب سے چاند چمکتا ہے اس کے بعد دن ڈھلنے لگ جاتے ہیں راتیں پڑھنے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے تو بہت دین چیزوں کا تھوڑا حساب ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا خیال رکھا کریں بیس تاریخ کے بعد اسلامی کے جو دس دن ہوتے ہیں اکیس سے تیس تک وہ خود جو ہے تھوڑے سختی کے دن ہوتے ہیں تو اس طرح نمل کوئی بھی نہ کیا کریں اور پیار محبت چاہت اپنوں کو ملانے والا یا اپنی ہسپنڈ وائف کا یا شادیوں کا یہ ملنہ کیا کریں نمبر دو بادام سات عدد بادام آپ نے لینے ہیں اب بادام آپ نے سات عدد لے کے ان کو پانی میں آپ نے بھگو لینا ہے پانی میں بھگو لینا ہے پانی میں بھگو کر آپ نے صبح اس کے اوپر جو پڑھائی کرنی ہے تین ٹائم پڑھائی ایک دن کا عمل ہے تین ٹائم پڑھائی کرنی ہے اکیس مرتبہ آپ نے عمل پڑھنا ہے لفظ جو ہے دروشیف کے بعد کے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یا ودودو یا روفو یا رحیم یا ودودو یا روفو یا رحیم یہ اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا ایک مرتبہ دروشیف اکیس مرتبہ درمیان میں پڑھ کے بادام کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اب ایک بادام آپ اٹھائیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ دم کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام عالی خوب اور جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ اپنی طرح مسخرے تسخیر کر رہے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر تو بادام ایک سائٹ پر رکھتے ہیں سات مرتبہ پڑھ کے پھر سات مرتبہ پڑھ کے پھر سات مرتبہ پڑھ کے پھر مطلب یہ اسی روٹین سے آپ نے اکیس مرتبہ کو پورا کرنا ہے یعنی سات سات کے حساب سے تو بادام آپ نے سات مرتبہ ایک بادام پر دوسری دفعہ پھر سات مرتبہ پھر تیسری مرتبہ تو پھر سات مرتبہ یہ تین دفعہ ہو گیا ایک بنا پر دوسری دفعہ بھی ایسے تیسری دفعہ بھی ایسے اس روٹ سات باداموں کے پر پڑھائی کریں ایک ٹائم دو ٹائم تین ٹائم تھین ٹائم تَقا آپ نے بس ایک دن کا عمل اب بادام آپ نے حفاظت سے رکھ لینے ہیں یہ اتنی زیادہ موتبر ہیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب اپنے پیارے کو آپ نے بلانا ہو یا اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو بلانا جس کا آپ نے نام لیا تھا آپ نے بادام جو پانی میں بھگوئے تھے تو وہ آپ جاہرے ان کا چھلکہ تو آپ نے اتارا ہوگا اب ان کے سینٹر سے دو پیس کر کے ایک پیس کا آدھا حصہ بادام کا آپ کھا لیں ایک آدھا حصہ جو ہے آپ چولے پہ جلا دیں بس سات بادام اور پھر اس کا کمان دیکھیں ایک دن میں کا وظیفہ ہے دن میں آپ فجر زوہر اور اثر اس طرح کہ مغرب کے بعد آپ آدھا بادام کھا کے آدھا جلا دیں فوراں آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ عمل ضرور کریں آپ صرف ضرورت کے وقت کریں یہ عمل ہے وظیفہ اور چیز ہے عمل عملیات اور چیز ہے ٹھیک ہے طریقے سے کریں جس طرح بتایا ہے اس طرح کریں دن جو میراد جمعہ اتوار کا ہے تو یہ کر کے دیکھئے گا ایک دن میں ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا جب آپ کو کسی کے آپ نے بلانا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو بہنے رشتوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں ہسپنڈ وائف کے لئے بھی مطلب کہ یہ وظیفہ بہت اچھا ہے میاں بیوی کے لئے یہ کریں جب آپ نے بادام آگ میں رکھنا ہے تو ایک بات بھی یاد رکھیں جس کے لئے عمل کر رہے ہیں بہت طاقتور یہ عمل ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہی بادام کا استعمال کریں زیادہ بادام کا استعمال نہیں کریں ٹھیک ہے بہت پیارا عمل ہے اگر کوئی کبھی پیشی رہ جاتی ہے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کیجئے گا آپ کا استخارہ کر کے تو آپ کو بہتر جو ہے آپ کو مشورہ بھی دونگیور آپ کے لئے جو ہے انشاءاللہ دعا بھی کروں گی اور عمل میں بھی بیٹھنے کے آپ کے ساتھ کوشش کروں گی جیسے دے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیر اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی صرف اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس دہن کو یاد کریں اور چینل پر آکے ہمارے یا فیس بوک پر آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس دہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائے